اس پرماتم تتہوں کا گیان کرائیں گے یہ دیکھئے ادھائے نمبر چار شریمت بھگوت گیتہ اور یہ سلوک نمبر چونتیس اس گیان کو جو چوتھے دائے گے بتیس نے سلوک میں کہا ہے اس گیان کو تو تتو دفتی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھیں ان کو بھلی باتی ڈنڈبت پرنام کرنے سے ان کی سیوہ کرنے سے اور کپٹ چھوڑ کر شرلتہ پوروک پرسند کرنے سے بے پرماتم تتو کو بھلی باتی جاننے والے گیانی مہتما تجھے تتوے گیان کا اپدیس کریں گے آگیا 35 میں ہم کمال کر رکھا ہے جس کو جان کر اس تتوے گیان کو جان کر تو پھر اس پرکار مو کو نہیں پرابت ہوگا یہ ارجن جس گیان کے دوارہ سمپورن پرانیوں کو بھوتوں کو پرانیوں کو نیشیس بھاو سے پہلے اپنے میں اور پیچھے مجھ میں دیکھے گا سچی دھانتگر نہیں مئیوانے مجھ میں دیکھے گا پھر آگے لکھا ہے چھپتیس میں یہ دھی تو سب پاپیوں سے بھی ادھک پاپ کرنے والا ہے تو بھی تو جان روپ نوکہ دوارہ نیسندھے سمپورن پاپ سمودر سے بھلی بانٹی تر جاگا یہ سارا بتا ہے جیسے کتنا ان دنوں اس ماغنی بسم کر کے راہ کر دیتی ہے اب اس کا کیا عرط ہے اس کا یہ عرط ہے کہ جب تو تتوہ درسی سنت کے پاس جاگا تتوہ گیان تجھے پرابت ہو جائے گا پہلے تتوہ اپنے آپ میں دیکھے گا میں کیوں کرپ اس گئے اس کا عرط ہے اور پھر تنہوں دیکھے گا کہ یہ سب پرانی میرے اندر ہیں میرے انترگت آگی سارے کال کا فس رہے ہیں پھر تیری گگی بن جائے گی تجھے پھر صحیح پتہ لگے گا پھر تو بکتی کر لے گا اب گیتازی دہر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں کہا ہے کہ اس تتوہ درسی سنت کی پہچان کیا ہے وہ کیا بتاوگا اکسر پرس ایک پیڑ ہے نیرنجن واکی ڈارے تنوں دیوا ساکھا ہے یہ پاتروں پسنشار یہ دیکھئے گا وہ تتوہ درسی سنت پھر کیا بتاوگا اُلٹیہ لٹکیل سنشار روپی ورکس کے بارے میں یہ دیکھئے گا یہ ہے گیتازی دہر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا آشے یہ دیکھو اکسر پرس ایک پیڑ ہے اب جو جمین سے باہر دکھائی دیتا اس کو ہم پیڑ بولتے ہیں تری یہ ستھی تھی سمجھو اکسر پرس ایک پیڑ ہے یہ اکسر پرس ہے یہ پربرم ہے یہ تنہ اور نرنجن واکی ڈار یہ برم ہے سر پرش تنوں دیوہ ساکھا ہے یہ پاترو پسن سار یہ برم آتما کبیر پرمیشور جی نے چھت سو ورس پہلے بتایا تھا کبیر اکسر پرش ایک پیڑ ہے اور یہ جوتی نرنجن کال واکی ڈار اور تنوں دیوہ ساکھا ہے یہ پاتروپ سنسار گیتا جی کا ایک سے چار یہ سپسٹ کر دیا کہ وہ تتوہ درسی سنت ہوگا جو اس اُلٹے لٹکے وے سنسار روپی برکس کے بارے میں ویبھاگ سہیت بتاوے گا اکسر پرش ایک پیڑ ہے یہ جڑ تھوڑ دو نیچے یہ پرم اکسر برم ہے گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں کو کلیر کرنے کے لیے وہ تینوں لوکوں پر ویس کر کے سب کا دھارن پورشن کرتا ہے اس کے لیے یہ سب گھومی کا بنائی جا رہی ہے یہ تنہ ہے یہ اکسر پرش ہے اور یہ چھر پرش یہ ڈار ہے جو تین رنجن ہے اس کے آگے تین ساکھائیں ہیں رجگن برما جی ستگن ویشنو جی تمبون شیف جی اور ہم پھر آگے آپ اور ہم جی یہاں پات روپ سنسار ہیں اب اس سنسار روپی اس ورکش کو آہر کہاں سے ملتا ہے اس کی پرورش کہاں سے ہوتی ہے سب ہی کی اس کی بھی یعنی برم اکسر پرش کی بھی سر پرش کی بھی اور برما بیشنو محیس کی بھی اور ہماری بھی تینوں لوکوں میں پرویز کر کے ہیں یہ ہے وہ پرم اکسر برم جو چھپا ہوا ہے جو پروکس ہے یہ ہے پورن برم پرمیشور اس کو اکسر برم بھی کہتے ہیں یہ زڑ روپی اکسر برم پورن برم اب اس کو دوسرے سبتوں میں کیونکہ اب ہمیں جان ہو گیا تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے پرم اکسر برم پورن برم کبیر صاحب ہے یہ وہ پرماتما ہے لیکن ہم اس کو جب تک گیتا جی سمجھاتے ہیں اس لئے یہاں سے لے رہے ہیں تو اکسر پروش تہیے ہو گیا یہ پرم اکسر پروش ہے پرم اکسر برم ہے گیتا جی دہہ نمبر پندرہ کے گیتا جی دہہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں جس کا اُتر دیا ہے ایک کے پرسن کا تو پرم اکسر برم ہے یہ گیتا جی دہہ نمبر پندرہ کے یہ ہے وہ جڑ روپی پرماتما اب اس سے سبھی کو آہر ملتا ہے یہ لوگ ترم آویس سے بھی بھرتی ہے جو تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اس کا بھی دھارن پوشن ڈڑ سے اکسر پروش کا بھی سر پروش کا بھرم کا بھی اور بھرما بشنو محیس کا روپی ساکھاؤں کا بھی اور ہم سبھی کا بھی یہ اسی پرماتما سے سب کا دھارن پوشن ہوتا ہے اپنا اتما یہ وہ سدگرنت ہے جس کو پویتر ہندو دھرم کے پنی آتمائیں شروع دھاریہ مانتے ہیں اور واسطہ میں یہ گرنت بہت ہی اتم اور نرنائک گیان یوگت ہے سسٹیمیٹکلی گیان ہے اس کے در تو اب ہم یہ وہ پرماتما ہے جو تینوں لوگوں میں پروش کرے کر سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اب رجگن برماجی ستگن ویشنو جی تمگن شیو جی روپی ساکھا ہے کیونکہ یہ کوڈ ورن جادہ ہیں گیتا جی میں اس کو ہم نے اور سدگرنتوں کے سہیوگ سے اس کا انواد کرنا پڑے گا رجگن برماجی ستگن ویشنو تمگن شیو جی یہ صد کرنے کے لئے آپ پہلے سری دیوی بھاگت دیکھیں گا اور برماجی ویشنو محیس ناسوان ہیں ان کے زنم مرتوب ہی ہوتی ہے ان کی ماتا درگا ہے اور پتا ان کا کال ہے جوتی نرگن ہے گیتا پریس گورکپور سے پرکاسی تھا یہ اور اس کی کون سید ہے سمپادک انوار پرساد پودار چمنلال گو سوامی پرکاسکے میں مدرک ہیں گیتا پریس گورکپور گوبید بانکاریالہ کولکاتا کا سنستان یہ ان کے فیکس اور فون نمبر ہے اس کے ایک سو تیئس پریسٹ پر بہت کچھ کنسپٹ کلیر ہو جاتا ہے کچھ ہی پنگتیوں میں ایک سو تیئس پریسٹ تیس راشتکند اب یہاں یہ بھگوان ویشنو جی اپنے ماتا درگا کی مہیمہ گاتے ہیں ستوٹی کریں تم سن سروپہ ہو یہ سارا سنسار تمہیں سے ادباسی تو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ہمارا عویر بھاو مانت زنم تیرو بھاو مانت مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتو ہوتا ہے ہم عویناسی نہیں ہیں ہم ناسوان ہیں زنمتے اور مرتے ہیں اس کارچی ہے کیول تم ہی نیت ہو زگز زنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یہ پرکرتی سبد یاد رکھنا درگا کو کہتے ہیں اور یہ گیتہ جی میں آپ کے کام آئے گا جب وہاں ان کی اتپتی بتائی جائے گی بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ بھی سنو تم ہی سے پرگٹھ ہیں تو ان کے بعد اپن ہونے والے برما بھی تمہاری بالک ہوئے پھر میں تموگنی ڈیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوئے ارتھات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپورن سنسار کی شرشتی کرنے والی تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گن سے اتپن ہم برما بیشنو این سنکر نیما نسارکاریے میں تت پر رہتے ہیں اس سے شد ہو گیا کہ رجگن برما انہی تینوں گن سے اتپن رجگن برما جی ستگن بیشنو تموون شیو جی کیول نیما نسارکاریے میں تت پر رہتے ہیں جو نرداری تاپ کا دیا ہوا ہے سنسکار اسی کو ہی یہ کاریبن کروا سکتے ہیں اس میں چینج نہیں کر سکتے ہیں یہاں بھی سپسٹری کر دیا کہ میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کہتا ہوں ہمارے سنتانیو یہاں سپسٹری کر دیا کہ تینوں گنوں سے ہماری اتپتی ہوئی ہے رجگن برما ستگن بیشنو تموون شیو جی اس میں کیا ہے کہ انواد کرتا ہونے کیونکہ یہ کیول ہندی ہے اس میں انواد کرتا ہوں نے تھوڑی سی گڑپڑی کر دی اور یہ سنسکر صحیت ہے شریدیوی بھاگوٹ اس میں کیونکہ ہم سکسیہ کا بھی ہمیں یہی لاب ہے کہ ہم ان سدگرنتوں کو سویم بھی سمن سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ماسٹر کی ہے یہ شرشتری رچنا روپی جو گیان ہے شرشتری کی رچنا یہ ماسٹر کی ہے یہ ہمیں پرماتمہ نے دے دی تو سب صدگرنت آسانی سے سمجھے داشتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے شریدیوی بھاگوٹ ہندی ٹی کا سہیت سنسکرٹ بھی ساتھ ہے اس میں بھاگ ایک یہ دو بھاگو میں بنا رکھا ہے یہ کہاں سے پرکاسیت ہے شریعت دیوی بھاگوٹم سبھاسٹیکم سہماتم کھیمرا شری کرسندہ پرکاسن بمبی چیار سے اور یہاں دیکھنا ہے جس کے تیسرے سکند میں سبھاسٹ ہے اتھ شری مد دیوی بھاگوٹے بھاسا ٹی کا یکتے ترتی سکندہ پرارمتے یہ تیسرا سکند پرارم ہوتا ہے یہاں دیکھتے گا اجھہے نمبر پانچ کا پرشت نمبر گیارہ پہ تیسرے سکند میں اور یہ بھاسا ٹی کا ترتی سکند اجھہے پانچ میں یہ ہندی ہے ساتمہ سلوک یا سماپت ہوا آٹھمہ پرارم ہوتا ہے سنکر بھاگوان کہہ رہے ہیں یہ مات ہے یدی ہمارے اوپر آپ صدا دیا یکت ہو یعنی آپ ہمارے پر دیا لو ہو تو ہم کو تموگن میں کس پر دانک کیا ہے اب سنکر دی بھی نہیں ہو گئے آپ ایک طرف تک ہو آپ مجھے بوجھ پیارے ہو پوترو اور پھر اسے ظلم ہم سے کروا رہے ہو یہ مات ہے یدی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تموگن میں کس پر دھان کیا ہے اتپن کیا ہے یہ لکھنا چیزہ برمہ رضوگن اور حری ستوگن یکت کیوں کیے ہیں اپنے اطماء یکت کیے ہیں اب یہاں سنسکر بھی ہم دیکھیں گے اب ساتمہ سلوک سماپت ہوا آٹھمہ پرارم ہوتا ہے یدی دیا درمنا نے صدا امبی کے کتم اہم بھی ہی تہچے میں کیوں بنا جیا کیوں پیدا کر دیا کیا تموگن ہے اور کمل جے کمل سے اتپن ہونے والے برمہ کو آپ نے رضوگن سنبھاؤ رضوگن کیوں بنایا اتپن کیا اور سووی تہکیمو ستوگن ہری اور ویشنو جی کو اپنے ستوگن کیوں بنا اس سے شد ہو گیا ایتی سیدھم رضوگن برمہ اور ستگن ویشنو اور تمگن شیو جی ایتی سیدھم رضوگن برمہ جی ستگن ویشنو تمگن شیو جی اب گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کو سمجھنا اتی آسان ہو جائے گا اب گیتا جی دہائے نمبر